امید رب العالمین معلوم ہوں کہ آج کی شب میں سیدی و مرشدی و سندی و آقائی و مولائی حضور بابا سائن کی قیادت میں آج طول و عرصے آئے ہوئے جملہ و شاکان حسین مولا حسین کا ذکر سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی لوگوں صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا اللہ کی عزت و جلال کی قسم آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جمعوت تک زنی سے لے کر آسمان تک پورا کائنات کائنات عالم لبیق یا حسین کی صداوں سے گوج رہا ہے تو آپ بھی اسی صدا میں شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس پور فیدن طور کے اندر امام حسین علی مقام علیہ السلام کے غلام ہو رہے کا ثبوت دیں وقت کے ناسبیوں کو خارجیوں کو یزیدیوں کو بتائیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہم میدان کربلا کے اندر اگرچہ نہیں تھے لیکن آج بھی امام حسین علی مقام علیہ السلام کے عاشقان غلامان وجود ہیں کہو نبیق یا حسین محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے فضا میں لہرا کے بابا سائی نے بڑا کرم فرمایا ذکر حسین توسل ہے ذکر مصطفیٰ تو پہلے کہنا لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں لبیق یا رسول اللہ اب کہیں آقا ہم تیرے نوازہ حسین کے ذکر کے لیے حاضر ہیں صدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ میرے آقا وہ حسین جس کو آپ کندھو پہ اٹھاتے تھے جس کے لیے سجدہ نبا کرتے تھے یا رسول اللہ جس حسین کے لیے آپ خدوا چھوٹ کر نیچے تشریف لاتے تھے آقا اس حسین کے عاشق اور غلام لبیق یا حسین کی صداے دے رہے ہیں میں صرف دو سے تین منت چاہتا ہوں چونکہ یہاں پر ستام مقصود نہیں ہے یہاں پر دیدار اور حاضری مقصود ہے تو لوگوں میں باباں گے دخل عجم سے عرب تک یہ میں چیلنگ کر رہا ہوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قرآن میں فرض فرمایا ہے زکاة کو فرض فرمایا ہے حج کو فرض فرمایا ہے روزوں کو فرض فرمایا ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ربِ کعبہ نے اہل بیت کی محبت کو بھی اسی طرح قرآن میں فرض فرمایا ہے نمازیں ہو روزیں ہو حج ہو زکاة ہو صدقات و خیرات ہو آلِ نبی کی محبت نہ ہو اللہ کی عزت و جلال کی قسم اسے اوندے مو دوزخ میں پھینکا جائے گا مستدرک الحاکم سیہی حدیث پاک ارض کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص نے حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اپنا مسلح بچھایا وہ عجب ہی نہیں تھا مدینہ وارثہ ہی فرمایو ایک شخص ہے حجرِ اسوط اے مقامِ ابراہیم کے درمیان مسلح بچھایو اے انہیں سری زندگی اللہ جی عبادت کی مندگی کی نمازوں پر ہی پر محبوبن فرمایو مدھو انسانوں انہیں جے دل میں مجھے آل سا بغض ہو حسد ہو تعصو ہو عدعوت ہوئی دشمنی ہوئی جنہیں مو تربہ فرمایو انہیں بدبخش تکھے دو زخمے ودھو بنئے خبر پئی تئیے تنام تر عبادتوں ریاضتوں اللہ جی بارگاہ میں تدے مقبول محبوبہ جنہیں دل میں آل نبی جی محبت ہو جئے الحمدللہ سم الحمدللہ ہنہ پر فتنگور جی اندر اگر اہل بیت جی محبت جو درس عدب احترام تعظیم توکیر اے پیغام ملے تو تستیانی شریف جی سرزمین اے مرشدی بابا سائن جی تلقصہ ملے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور باباں کے دخل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جو آئے بائش آئے کرتے ہیں اور ان کو فتوہ بازی کا بڑا شوک ہے آئے فتوہ انہاں جو بلو شوک آئے انہاں کھے آؤ خوش آمد نے تھو کریا محجن رگن میں مولا علیہ جو محجن رگن میں مولا علیہ جو خون آئے یہاں پہ میں خوش آمد نہیں کرتا پاکستان سے الحمدللہ پورے ملک سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں میں جماعت محمودیہ قادریہ کا ایک ادنا سا فقیر ہوں غلام ہوں بابا سائی کے درگہ منگتا ہو جس شخص کو بھی پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک جس شخص کو بھی اس آستانے کے متعلق ذرا سا بھی ڈاؤت ہے تو فقیر مناظریں یہ تو طلبہ کی یہ کھیتی ہوا کرتی ہے طلبہ کا کھیت ہوا کرتا ہے میں مباہلے کا چھیلنگ کرتا ہوں اللہ عزت جلال کی قسم رب کو حاضر و ناظر بنا کر آپ دنیا کے تمام تر مخالف ایک سندھ کے ٹھے ہو جاؤ اور بابا سائی کے درگہ آدانہ ادنا ساگدہ ایک طرف پھر پتا چلے گا کہ حسین کی محبت کس طرف ہے نہیں سمجھے زور سانچو سبحان اللہ پو خبر پمندی تا حسین جی محبت کہیں طرف آئے کہیں جی طرف آئے آخری حدیث ارض کرے پہنجی گفت ہوگوے کہ ختم تو کریا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ این حدیث کے روایت کنتا براتنا علیہ السلام ارز کنگیا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجہ آقا بعض قریش پانہ میں ملن تھا پانہ میں ہیک بیسا مسکرائن تھا ہیک بیسا محبت سا پیش اچنگ تھا پر موجہ آقا جرے اننجی نظر اصا آل نبیت پویتی تا پریشان تھی ونینتا اب اگل سمجھے میں اچھے پیان نا جماعت محمودیہ قادریہ این انہیں سا متصل تمام احباب پریشانت کی انجی ضرورت نہ ہے ہر دور میں آل نبیت ساں عداوت رکھنا بارا ہوا آؤ دلیل ساں ثابت کندس جامعہ نظامی ارزویہ جو لنگر کھا دوا ہے این بابا سائن جے درجو ادنا سوش ہے کہ گدا کے رہیاں دلائل سا ثابت کندس مجھے آقا جرے ان یعبد ہو تا مصطفیٰ یہ نہ فرمائے ہو میں تحقیق کرتا ہوں میں پوچھ لیتا ہوں میں معلوق کرتا ہوں خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے آقا نے فوراں سب صحابہ کو بلایا بات ہے نواز سے وارنگ کے سمجھے میں اچھے پئی بزور سانچو سبحان اللہ حضور تمام صحابان کے جمع فرمائے ہو مجھے آقا فرمائے ہو اللہ جی عزت و جلال جو قسم اوستائی کے شخص جل میں ایمان داخل نہ تو دی سکے جیستائی ہو اللہ جی محبت سانگد مو محمد جی محبت سانگد مجھے آلِ نبی سان محبت نہ کرے یہ کراچی کے علماء کا فتوہ نہیں لاہور کے علماء کا فتوہ نہیں پاکستان کے علماء کا فتوہ نہیں مصر کے علماء کا فتوہ نہیں یہ بین الاقلامی فتوہ نہیں فتوہ نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوہ ہے کہ لوگوں اگر مومن اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہو اور یوں کہوں